یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد عیسیٰ ہے اور یہ یعنی سو پچاس ہجری میں بنی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے دوستو سب خیر کریئے تھے نا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر کریئے تھے ہوں گے سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک اللہ کرے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کے آئے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکیں آج میں آپ لوگوں کو جلاجل کی ایک پرانی مسجد دکھانے لے کے جا رہا ہوں یہ تقریباً میرے حساب سے سو سال پرانی مسجد ہے اور آج میں آپ لوگوں کو اس کا وزیٹ کراؤں گا ایک رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں نے سوچا کیوں نہ پرانی مساجد کا وزیٹ کرایا جائے اور دکھایا جائے کہ سعودی عربیہ میں پرانی مسجدیں جو ہیں وہ کیسے بنتی تھیں اور کیسی ہوتی تھی روزہ کھلے میں تقریباً گھٹا رہ گیا ہے اور راستے میں یہاں پہ استعمائی افتاری جو کرائی جاتی ہے وہ بھی کرائی جا رہی تھی اور وہاں پہ بندے جو ہیں نا ابھی پہلے تو یہ ہوتا تھا کرونا سے پہلے کہ خیمے لگتے تھے اور خیمے میں لوگوں کو بٹھا کر افتاری کرائی جاتی تھی لیکن پیچھلے دو سال سے ایک سال تو افتاری ہوئی نہیں ہے جب کرونا زیادہ تھا دوسرے سال افتاری ہوئی ہے لیکن لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کے جو افتاری کا سمان ہے وہ دے دیا تھا اس بار بھی جو ہے لائن بنائی ہوئی ہے لوگوں نے اور افتاری کا سمان ایک ایک کر کر آ رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو دور دور تک جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پرانا ایریا ہے اور جو لوگوں کے فارم ہاؤس ہیں یا فارمز ہیں وہ سارے یہ سائٹ پہ ہیں یہ انٹرنس ہے یہ جو آپ لوگوں کو دو بڑے بڑے مینار نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مرگب کہتے ہیں ان کو یہ انٹرنس ہے اس ایریا کی اور یہ دیوار پہ ایک ٹکور بنائی ہوئی ہے جو پرانے ایریا کو ڈیپریزنٹ کرتی ہے یہ مسجد بھی ابھی جامعہ مسجد ہے لیکن یہ نئی طرز پہ بنی ہوئی مسجد ہے جو پرانی مسجد ہے وہ یہ گلیوں سے اندر جا کر پہلے یہ تنگ گلیاں تھیں لیکن ابھی بلدیا نے ان کو تھوڑا کھلا کیا کیونکہ لوگوں نے اپنے پلاٹوں پر اور اپنی جو جو گھروں کی جگہ ہے نا وہ بنانی شروع کر دیا ہے یہ ایک نیا مکان بنایا ہے لیکن انہوں نے بھی لک اس کا ایسے دیا جیسے ایک پرانا گھار ہوتا ہے ویسے یہ دیکھیں یہ ایریا تقریباً سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے کیونکہ نئی آبادی اب اس طرف نئی جلاجل میں شفٹ ہو گیا ہے یہ پرانے وقتوں کی سیریاں جا رہی ہیں ادھر بھی پرانے وقتوں میں ڈبل سٹوری مکان ہوتے تھے وہ سامنے بھی آپ لوگوں کو ڈبل سٹوری مکان ایک نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ اس آدمی نے اپنا مکان جو ہے وہ نیا بنایا ہے لیکن اس کی باہر کی لوگ جو مٹی لگا کے اس نے لک ایسی دیا کہ جیسے ایک پرانا مکان ہوتا ہے تاکہ ان کی یادیں جو ہیں اور اس نے نقشہ بھی بلکل سیم ایسے بنایا ہے جیسے پرانے وقتوں میں مکان ہوتے تھے یہ ہماری مسجد اس کا نام ہے مسجد عیسیٰ اور پہلے اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کا اس کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مسجد ہیں یہ ساری اور یہ پرانے گھر جو بلکل اب بھی ان کا کچھ بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی انہوں نے سعودی حکومت نے ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ پرانے وقتوں کا ایک دروازہ ہے جو شاید اس مکان کا تھا انہوں نے سنبھال کر رکھ لیا ہو سکتا ہے اس کو کہیں استعمال کریں اب چلتے ہیں مسجد کی طرف یہ مسجد کی انٹرنس ہے ادھر گیٹ نیا لگا دیا ہے لیکن پہلے بھی پرانے وقتوں میں ادھر لکڑی کا گیٹ دروازہ ہوا کرتا تھا انٹر ہوتے ہی یہ وضو کی جگہ ملتی ہے یہاں سے پانی کو ڈالا جاتا تھا اور یہ ادھر سراخ ہوتا ہے جس سراخ کی مدد سے وضو کرتے ہیں اگر ادھر کوئی سراخ ہے یہ دیکھیں یہاں سے پانی نکلتا تھا اور لوگ جو ہے وضو کرتے تھے ایک چھوٹی سی ٹینکی بنائی ہوئی ہے یہ جو غسل خانہ ہے جہاں پہ غسل کی جگہ بنی ہوئی تھی یہاں پہ پردہ پرانے وقتوں میں لگا ہوتا ہوگا یہ کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہیں تاکہ باہر کی روشنی اندر آ سکے یہ آپ کو پتہ ہے لائٹ تو ہوتی نہیں تھی پرانے وقتوں میں یہاں پہ دیا رکھنے کی جگہ یا کوئی لائٹ رکھنے کی جگہ ہے یہ اسی طرح ایک کھڑکی بنائی ہوئی ہے اب میں آپ لوگوں کو ادھر پلر ایک دکھاتا چلوں پرانے وقتوں میں بھی مٹی کے پلر بنائی جاتے تھے چھت کو سپورٹ کرنے کے لئے چھت بھی آپ دیکھیں اس میں کجور کے پتے پرانی لکڑیاں اور ان کا استعمال کر کے چھت کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب سب سے مزے کی بات جو اس مسجد کی ہے اس میں ایک کون بھی ہے ایڈون نو کہ آپ کو اندر کچھ نظر آئے گا کہ نہیں لیکن یہ کون ہے اور یہ ویل لگا ہے اس ویل کی مدد سے رسی کو جو ہے کھینچا جاتا تھا پرانے وقتوں میں اور اس کا پانی کوئے کا نکال کر پھر وضو کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ سراخ بناوا ہے جو جب پانی ادھر سے ڈالتے تھے تو وہ یہ پانی ادھر سے نکل کر وضو کرتے تھے نکال کر وضو کرتے تھے یہ پھر آگے مسجد آ جاتی ہے مسجد کی گیٹ کی انٹرنس ہے جیسے پرانے وقتوں میں واشومز ہوا کرتے تھے نا یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ وضو اور واشوم کا حصہ ہے اور یہ گیٹ ہے مسجد کا انٹرنس کا اور یہ ماشاءاللہ سے مسجد ہے مسجد کا دیزائن دیکھیں آپ کو پرانے وقتوں میں بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے آج کا لئے در نماز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس ایریے کو بہت ہی اچھا اور خوبصورت طریقے سے تیار کیا ہوا ہے یہ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر کا استعمال کیا ہے اور جو بیم ہیں یا گاڈر جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ان کی جگہ لکھڑی کا استعمال پرانی لکھڑی کا استعمال کیا ہے یہ جو نیا پتھر ہے یہ ابھی آج کل لگایا ہے کیونکہ اس کی حالت جو ہے وہ تھوڑی خراب تھی تو بلدیا نے کیا کیا وہ یہ کام کرا کر اس کو ٹھیک کیا مطلب تھوڑی سی منٹیننس کیا کیونکہ اگر منٹیننس نہیں کریں گے تو یہ جگہ جو ہے نا اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ آؤڈر ڈور ایریا ہے جو ہے مسجد کا ہے یہ سامنے یہ جگہ بنی ہوئی ہے دیا لائٹ رکھنے کی اسی طرح وہ سامنے جگہ بنی ہوئی ہے لائٹ رکھنے کی اور پھر یہ اس طرف اور وہ اس طرف کونے پہ آپ لوگوں کو دروازہ ایک نظر آ رہا ہے یہ انر ایریا جو مسجد کا ہے اس کا دروازہ ہے میں لائٹ آن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پرانی مسجد مطلب جو ان سائٹ سے مسجد کیسی تھی ادھر بھی پتھر کا کام ہوا ہے اور گارڈر کی جگہ یہ پرانے درخت جو ہیں ان کا استعمال کیا ہے یہ لائل ٹین ہے یہ جا نماز ہے اور یا کالین جس پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ جو ہے نا اندر سے ایریا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بہت ہی اندھیرہ ہے اس ایریا میں کیونکہ لائٹ کا پرانے وقتوں میں نظام نہیں تھا یہ جگہ امام صاحب کی جگہ ہے ادھر امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہ دیکھیں لائل ٹین ہے جو ہے نا وہ ابھی بھی لگ کی ہوئی ہے روشنی کے لیے تاکہ مطلب جو پرانے وقتوں میں یہاں پر ان میں مٹی کا تیل ڈال کر ان کو جلایا جاتا تھا اور یہ ہے دوسرا گیٹ جہاں سے ہم بائی نکلتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا چھت بھی دکھاتا ہوں یہ ان لوگوں نے اپنی جو یادیں ہیں وہ سنبھال کر رکھے ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کی اپنے بڑے بوڑوں کی جو یادیں ہیں ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ وہ ایریہ ہے مٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو انر سائیڈ سے آپ کو میں نے ابھی دکھایا جو ان سائیڈ سے مطلب اندھیرہ تھا جیسے ایریے میں یہ اس کی چھت ہے وہ پانی کی جگہ نکالی ہوئی ہے اور سلوپ اس میں دی ہوئی ہے تاکہ پانی آرام سے نکل سکے یہ سیڈھییں اوپر آنے کے لیے ہیں ان کو ابھی مٹی لگا کے پکا کر دیا ہے لیکن پہلے یہ ایسی تھی یہ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ وہ چھت ہے جو آؤٹسائیڈ ایریہ تھا اس کا یا ہو سکتا ہے یہ ایریہ پہلے بنا ہو یہ بعد میں بنا ہو کچھ کہاں نہیں جا سکتا اور ادھر سے یہ پرانا جلا جل ہے لاس میں میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ لوگوں کو مسجد اچھے طریقے سے دکھائی جائے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرانی مسجد ہے یہ سامنے جو کمرہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں فرس ٹائم جاتے ہوئے مجھے کافی خوف آیا تھا کیونکہ یہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا یہاں پر یہ قرآن مجید رکھنے کی جگہ یہاں پر دیا بھی رکھتے تھے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد عیسیٰ ہے اور یہ 1950 ہجری میں بنی تھی اس تاریخ کے مطابق یہ مسجد تقریباً 300 سال پرانی ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ سو سال پرانی ہے لیکن آپ سے 300 سال پرانی مسجد جو ہے اس کا ٹور تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو لائک زور کیجئے گا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنے لئے بھی دعا کیجئے گا اپنے والدین کیلئے دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ 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 موسیقی